بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید مبہم بنا دیا ہے تو سب سے پہلے میری گزارش یہ ہے کہ علامہ نے بقاعدہ طور پر عورت کے موضوع پر کوئی ایسی چیز نہیں لکھی جس کو ہم حوالے کے طور پر استعمال کر سکیں ان کے موضوعات یقیناً بڑے مختلف تھے وہ عالم اسلام اور خودی اور پھر فلسفہ حیات ان سب کے بارے میں زیادہ انہوں نے کھل کے اور تفصیل سے بات کی ہے لیکن عورت کے بارے میں اس طرح کے بقاعدہ نصری مزمین یا نظمیں تو اشارے تو مل جاتے ہیں خیر اور میرا خیال ہے کہ اب ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ علامہ کے عورت کے بارے میں جو تصورات ان کی شاعری میں اور ان کی نصر میں یعنی خطوط میں خطبات میں اور اس کے علاوہ دیگر مزمین میں انگریزی اردو میں جو سامنے آ رہے ہیں ان کو کٹھا کر کے کوئی مربوط تصور پیش کیا جائے تاکہ علامہ کے تصور عورت کی کسی حد تک وضاحت ہو سکے اس میں ہم ان کی شاعری کے علاوہ ان کی نصر اور خطوط اور خطبات اور پھر عملی زندگی میں جو ان کا عورت کے بارے میں رویہ تھا یا جن خیالات کا انہوں نے جا بجا جلسوں میں یا میٹنگز میں اظہار کیا اس کا حوالہ دیں گے جب ہم شاعری کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ علامہ اقبال ایسے مفقر تھے جو عورت کے بارے میں بڑے مصبت اور اچھے خیالات رکھتے تھے وہ ان مفقرین میں سے نہیں تھے جن میں مثلا نٹشے شوپنہار وغیرہ شامل ہیں جو کہ عورت کے مخالف تھے بلکہ ارستو بھی کسی حد تک کہہ سکتے ہیں علامہ نے تو اپنی شاعری میں ایک بہت مشہور شعر ہے ان کا اور وہ ہر کسی کی زبان پہ بھی رہتا ہے ہر وقت کہ وجود زند سے ہے تصویر کائنات میں رنگ تو یہ ایک انہوں نے بڑا مصبت اور خوش آئین تصویر عورت کی پیش کی ہے اپنے شعر میں ان کی شاعری میں عورت کا جو جمالیاتی پہلو ہے جو اس کو ہم عدبی زبان میں رومانوی تصور کہیں گے وہ دکھائی دیتا ہے اور اس کے بعد ان کی عملی زندگی کو اگر دیکھیں تو پھر نظر آتا ہے کہ اولین جو دور تھا ان کی حیات کا جس میں ہمارے ہاں کلاسیکل اردو شاعری میں عورت کو رومانوی رنگ میں ہی دیکھا جاتا تھا اور اس کے حسن و جمالی کی تعریف ہوتی تھی اس سے ہٹ کے پھر وقت کے ساتھ انہوں نے عورت کی جو علم و دانش کی بھی وہ مطرف ہوئے کیونکہ زندگی میں ایسی خواتین ملی شاید اس لیے بھی اور اس میں عطیف حیضی ہیں مثلا ہائیڈل برگ میں جن جرمن خواتین اساتح سے علامہ نے درس لیا ان کی علم سے وہ بہت متاثر ہوئے تو آہستہ آہستہ ان کے ہاں عورت کی جو دانش کا تصور ہے وہ رومان اور جمال کے ساتھ وہ بھی شامل ہو گیا پھر تیسرا جو پہلو ہے جو ان کی عملی زندگی سے اوپرتا ہے اور ان کے خطبات سے بھی جا بجا ہمیں بکھرا ہوا ہے لیکن اگر ہم اجزاء کٹھے کریں تو وہ ایک تصور پنتا ہے عورت کے سماجی رول کا جسے ہم آج کی اسطلاحوں میں جنڈر رول کہتے ہیں اس میں علامہ کے ہاں مجھے بڑی ہی مصبت سوچ نظر آتی ہے وہ عورتوں کی تعلیم کے مخالف نہیں تھے وہ سمجھتے تھے کہ عورت کو یہ حق دینا چاہئے کیونکہ اگر ایک عورت تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو پورا کمبہ تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے ماں بننے کے بعد وہ تعلیم یافتہ اگر ہو تو اپنے بچوں کی پرورش جاتا ہے اچھے طریقے سے کر سکتی ہے اس کے علاوہ وہ عورتوں کی عملی زندگی میں بھی تعلیم کے سلسلے میں اگر کہیں مشکلات پیش آئیں تو اس میں وہ مدد کرتے تھے اگر حلقہ احباب میں کوئی ہو مثلا پیسہ اخبار کے جو مالک تھے مولوی محبوب علی ان کی دختر فاطمہ بیگم غالباً ان کا نام تھا ان کو جب تعلیم کے سلسلے میں کچھ دشواریاں پیش آئیں تو علامہ نے عملی طور پر ان کی مدد کی اور ان کا راستہ ہموار کیا اس کے علاوہ وہ جو اسلام میں عورت کو حقوق دیے گئے ہیں ان سب کا ذکر کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ حقوق جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں عورت کو نہیں دیے جارے عورت اس سے محروم ہے لہٰذا وہ ان مسائل کا ذکر کرتے ہیں کہ مثلا شادی میں رضا مندی عورت کی یا لڑکی کی طلاق کا حق وراست میں اس کا حصہ اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ کتنی شادیاں مرد کر سکتے ہیں اگر ایک بیوی ہے اس قسم کے مسائل پہ انہوں نے اپنے خطبات میں ذکر کیا ہے انیس سو انتیس میں وہ مدراز میں یہ جو آل انڈیا ایک انجمن تھی خواتین اسلام کی مدراز میں انیس سو انتیس میں وہاں صدارت انہوں نے کی اور عورت اور مرد کے رشتے کے موضوع پر ان کی تقریر تھی اور اس میں انہوں نے کہا کہ وہ تمام حقوق جو کہ اسلام نے عورت کو دیا ہے وہ ملنے چاہیے اور اسی طرح انیس سو اٹھائیس میں آل انڈیا مسلم لیگ کی جو ایک میٹنگ تھی اس میں جنرل سیکٹری کے طور پر یعنی مسلم لیگ کی جنرل سیکٹری کے طور پر انہوں نے یہ کہا کہ مسلمان عورت غیر مسلم عورت سے پیچھے ہے اور تعلیم میں اور آگہی میں اور اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ووٹ دینے کا حق یا تو اس کو ملتا نہیں اور اگر ملے بھی تو وہ اسے استعمال نہیں کرتی جس کی وجہ سے مسلمانوں کے ووٹ کم ہو جاتے ہیں تو یہ پہلو سیاسی پہلو بھی ان کی نظر میں تھا کہ عورت کا ایک رول ہے ملک کی سیاست میں اس کے علاوہ انہوں نے عملی زندگی میں بعض خواتین جن کے مقدمات تھے ان کی بھی مدد کی اور وہ بقاعدہ اس چیز کا شعور رکھتے تھے کہ عورت سے محرومی کا شکار ہے اور وہ خود بھی بیچاری جانتی نہیں کہ میرے کیا حقوق ہیں یعنی کہ خود عورت کے اندر آ گئی نہیں اس لیے بھی وہ حقوق اس کو حاصل نہیں ہو رہے اور نمبر دو یہ کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کے شریح حقوق سے نواقف ہیں یہ جہالت بھی ہے اور تیسرا یہ کہ جو ہندوستان کے رسم و رواج ہیں وہ آڑے آ رہے ہیں تو یہ تمام وجہات کا تجزیہ بھی انہوں نے پیش کیا تو اب میرا خیال ہے کہ بہت سی غلط فہمیاں جو ناکدین یا عوام کے ذہن میں لوگوں کے ذہن میں علامہ کے تصور عورت کے مطالق تھی میرا خیال ہے کہ میں نے انہیں رفع کرنے کی کوشش کیا شکریہ موسیقی 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 موسیقی